لاکھوں ٹن کہیں پڑا ہو اس میں ایک ماچس کی سینک چسا کے جلا کر اس میں پھینک دے سارے کو پھوک راہ کر دیتی ہے چلتی ہے تیز ہوا اس کو ادھر ادھر پھینک راہ کو صاف کر دیتی ہے اب رامان جی کہتے ہیں نا بید پڑھیں پر بید نہ جان یہ بات چاہیں پرانے اٹھارا جڑ کو اندھا پتے کھواوا یا بھول گیا سر جنہارا اب رامان جی کہتے ہیں کہ ویدوں میں کہیں ایسا پرورنہ نہیں ہے کہ بھگوان پاپ ناش کر دیتا ہے پرماتمہ نے کہا یہ ضروری ددہ ہے نمبر آٹھ کے منطر نمبر تیرہ کو دیکھ سوامی جی دیکھیں اپنی آتمو یہ وید آپ کے پاس ہیں آپ سکست ہیں ورطمان میں اور یہ پروڈیکٹر یہ آدھونک ٹیکنکی باپنے کام آوگی پرماتمہ کی بچہ کے کام آوگی صدگرنتوں کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے اپنے آتمو اس سے پہلے تھوڑی سی اندھی اس داند کی اور کرنی پڑے گی کیونکہ یہ سارے جو ہے ایک ورطمان میں مہرسی پاک رہا تھا اس کلی یوگ میں یہ داند سرسوتی مہرسی داند نام سے پرسی تھا اور اس نے اپنے انبھاؤ کی ایک پستک لکھی ہے ستیارت پرکاس اور اس کے سروات میں لکھا کہ میں نے اس کی رجنا ویدوں کے گیان آدھار پر لکھی ہے تو عام وقتی ورطمان میں ویدوں سے تو ونچت رہا وید تو اس کے آگ سے پہنچ سے باہر تھے کیونکہ یہ دیر سارے خریدنے پڑتے اور ستیارت پرکاس جو لے لیا سب ہی نے خرید لیا کہ اس میں جو گیان لکھا ہے مہرسی داند بڑے بدوان تھے ویدوں کے گیاتا تھے اس کی ایسے دند کتھا اس کی پرسید تھی لوگ وید گیادار سے پرسید دی تھی تو سب ہی نے اس ستیار پرکاس کو اس کے رہیانے میں جو تھوڑے سے بھی بھگوان کو چاہنے والے تھے سب کے گرمہ ستیار پرکاس رکھا ہوا تھا یہ پوشتک اور جب اس کو پرماتمہ کبیر جی کے تتوہ گیان سے جب اس کو اس کا پرکشن کیا تو یہ تو ایک آنے کا بھی نہ پایا اس میں کوئی بید گیان نہیں اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سماجک گیان وہ بھی سارا اٹھوک رکھا ساری بکوائد گھڑ رکھی اس کے اندر اور ویدوں کے وپری ٹوٹل گیان دے رکھے اب دیکھئے گا اس نے کیا کہا ہے یہ ستیار پرکاس یہ دیکھئے گا مہرشی دانند کا یوں پوز دیکھ کے عام آدمی نو سوچا وہیو تب مہرشی اپڑا تھا اور بھگوان تے مل رہا ہوگا کتی کیونکہ یہ تھے ان کے دنیا کو موہد کرنے کے طریقے ایکٹنگ عریب دیکھئے ان کا گیان یہ کیا لکھا ہے ستیار پرکاس کے پراہرم میں ستیار ادھ ستیار پرکاس ہے اس میں کیا لکھا کہ وید آدھی وید آدھی وید سد ساستر پرمانی سموینت ہے یہ ستیار پرکاس وید آدھی سد ساستروں کے پرمانوں کے آدھار سے شریمت پرمہنس پریورازک آچاری ہے مہرشی دانند سرسوٹی سوامی بھی رچیت ہے مہرشی دانند کے پہلے اور پچھا کتنی بڑی بڑی اپادی لارکھی ہیں کہ اس نے ویدوں کے آدھار سے اس کی رچنا کی ہے یہ ستیار پر اور یہ کہاں سے پرکاسی تا ہے ویدی کیتی منڈل دانند مٹ دینہ نگر پنجاب سے اور اس کے پرکاسک اس کے پرنٹ کہاں سے ہوا ہے یہ آچاری ہے پرنٹنگ پریس دانند مٹ گوہنا مارگ رو تک دور باز ان کا یہ ہے اس کے سمولاس یعنی ادھائے نمبر ساتھ میں آپ دیکھئے گا اس میں تو ایک پرشت پہ یہ آپ پہ پہ پھیل ہو رہا ہے شپطن سمولاس ہے یہ ہے ایک سو پچپن پرشت اور یہ ستیار پرکاس سمولاس ساتھ میں ستیار پرکاس اور ایک سچپن پرشت پہ نیچے کیا لکھا ہے کسی نے پرسند کیا کہ ایشور ساکار ہوا نرکار سوامی جی نے اتر دیا نرکار آپ دیکھو ایک سو پچپن پرشت پہ ہی اگلے پرشت پہ لنبا چوڑا بھی نہ گیا شپطن سمولاس یہاں پرسند کرتا نے پرسند کیا کہ پرمیسور کی ستوتی پراتھنا اور اپاسنا کرنی چاہیے وہاں نہیں سوامی جی کہتے ہیں اُتر دیتے کرنی چاہیے پرسند کرتا نے اُتر پرسند کیا کہ کیا ستوتی آدھی کرنے سے ایشور اپنا نیم چھوڑ کر ستوتی پرارتھنا کرنے والے کا پاپ چھڑا دے گا یعنی پاپ ناس کر دے گا سوامی جی نے اُتر دیا نہیں پاپ ناس نہیں ہوتا پرسند کرتا نے کہا تو پھر ستوتی پرارتھنا کیوں کرنا کس لیے کریں اُتر سوامی جاند جی دے رہے ہیں کہ اُن کے کرنے کا پھل انہی ہی ہے پاپ تا کٹیں کوئی نہیں اور لاب ہے بکتی کرنے کیا ہے پرسند کرتا کہتا ہے اُتر سوامی دیاند جی دیتے ہیں کہتے ہیں ستوتی سے ایشورم پریتی اُس کے گون کرم سبحاؤ سے اپنے گون کرم سبحاؤ کا سدھرنا پرارتھنا سے نر ابھیمانتا اُتصہ اور ساہے کا ملنا اُپاسنا سے پربرم سے میل اور اُس کا ساکھشاتکار ہو جانا رہت رہے گا کہتے ہیں پاپ تا کٹیں اور پاپی آتما پربرم سے یعنی برم سے بھی دوسرے بگوانتے مل لے اور اُس کا ساکھشاتکار کر لے ساکھشاتکار تو ساکھار کا ہوئے نراکار کا ساکھشاتکار کی تا ہوگا یہ دیکھو آمنے سامنے یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پرماتما نراکار ہے اور یہاں کہتے ہیں بکس اُپاسنا سے پربرم سے مل اور اُس کا ساکھشاتکار ہو جاتا ہے وہاں آرے سوامی جی بانگ پی گئے لکھیا کرتا ہے پنی آتماؤں یہ آپ کا جچی نہ ہوگی کہ بانگ پیتا ہوگا وہ تو بانگ کے ٹھوٹے پیا کرتا کسی لوٹے کے لوٹے اب یہ تھوڑا دکھانا پڑے گا نا جچی گونیا یہ دیکھئے گا یہ داند کی ہی آتم کتھا سوام اپنے آج سے لکھی ہوئی ہے اور ان آریے سماج کے انویائیوں نہیں چھپوا رہا کی ہے اب دیکھو یہ ہے آتم کتھا داند سرسوٹی اس نے اپنے آج سے لکھا پرکاسک ہے ویدک پسٹکالے داند آسرم کے سرگند اجمیرت راجستان سے مدرک ہے ویدک منترالے کے سرگند اجمیر اب یہ سوام یہاں پر لکھ رہے ہیں دیکھئے گا آتم کتھا پریش نمبر بائیس سے پرارم ہوتی ہے پس چاہت جس وستو کی خوج میں تھا یہ اپنے آج سے لکھ رہے ہیں اس کے ارث آگے کو چل دیا اور آسوز شدی دو سموت انیس سو تریپن ارثہ سنٹ آرہ سو چھپن کو درگا کنڈ کے مندر پر جو چانڈال گڑ میں ہے پہنچا وہاں دس دن ویتیت کیے وہاں میں نے چاول کھانے سروتہ چھوڑ دیے کیول دودھ پر اپنا نروہ کر کے دن رات یوگ ویدھا کے ادھین اور ابھیاس میں تت پر رہا دور بھاگے وس وہاں مجھے ایک بڑا دوست لگ گیا ارثات بھانگ پینے کا سو بھاو ہو گیا سو کئی بار اس کے پر بھاو سے میں سروتہ بے سد ہو جایا کرتا یہ داس نہیں کہتا ان کے دور لکھی پوچھتک پڑھ کے سنا رہا ہے اور اس کے اور سارے سماج ناس بتا جائیں اسی موٹی پوچھتک ہے اس کی نہیں اس میں تمہ خوشن کیا کرتا ہو کھا پیا کرتا تمہ کھا کھا کرتا پارے کی گوڑی کھا کرتا ابرک بسم کھا کرتا چا پیا کرتا اور بھانگ پیا کرتا یہ سارا کچھ لکھ رکھ ہے تو اب کہنے کا بھانگ پی کا ایسی بات لکھ سکتا جن پہلے پرشت پلک رہنے راکار اگلے رہ ساکار اس کا ساکھ ساتھ کر ہو جائے اور پاپ کٹے نہیں پنا اس دیانند جی کی چھوری تو ایسی ہے کہ اس اور لاب ہو جاگا جیسے سابون وکریتا کا بہت بڑا بورڈ لارکھ ہو کسی نے تھوک وکریتا اور بڑا پرسید رہا اور اس نے لکڑی کے گھٹ کے پیک کر رکھے ہوں گے ایسا لگتا اس نے سابون سوپ دیکھا نہیں ہو جس کی یہ سٹیٹیمنٹ ہو کیسی کوئی اسے پوچھے اس سابون وکریتا کیا سابون کپڑے کا میل چھڑوا دے گا میل ناس کر دے گا اور سابون وکریتا کہے کہ سابون لان کا فائدہ کیا اور اتر ملے کہ اس سے کوئی اور لاب ہو سکتا ہے کیا کپڑا مضبوط بن جائے گا تو کیا اس وقتی نے کبھی زندگی میں سابون دیکھا ہے پری یوگ تا بہت دور کی بات اس کو دیفینیشن کا بھی نہ پتہ سابون کی کا تو یہ مہرس لکھا کیا ہے ویدو دکھاتا ہوں آپ کو اب جیسے کوئی روگی جاو ہے وید کے پاس اور بہت بڑا بورڈ لگا رہا ہو وید کا اور روگی کہے کیا میرا اس دی کھانے سے روگ ناس ہو جائے گا اور وہ نقلی وید یہ جواب دی کہ اس دی کھانے سے روگ نہیں ناس ہوگا تو روگی پوچھے گا سب آوی دی کھانے کی ہو سکتا کیا ہے کہ اس سے اور لاغ ہو جائے گا پہلو بان جائے گا پہلو بان اس کی برین میں ٹیوری ہے مرتون کٹاری ہے پہلو بان بن جائے گا تو وہ نقلی وید اور ان میں رکھان میں لکڑی گا بورا بھر رہا گا پہلو میں وہ ایسی بھکواس کر سکتا ہے تو ایسا سدھانت ایسی ایسا ویدھان ایسی تھوری ہے ستیار پرکاس کے گیان کی میر سدھانت کی اب پرسند کرتا کہتا کیا بھگوان کیوں پاس نہ کرنی چاہیے اسے میل ہو جائے گا پاپ پی آتم پاپ کٹے نہیں اور بھگوان تے ملے گا اب انہی کے دوارہ نواد کیا گیا یہ دروید اب اس میں چھے بار لکھا ہے بھگوان کے گنوں میں کہ پرمات گھور پاپ کا بھی ناس کر دے یہ دروید ہے یہ داند سرسوتی دوارہ اس کے دوارہ نواد دیت ہے یہ رائٹر نہیں ہے اس کا پرکاسک ہے ساروہ دیشک آریے پتی نیدی سبا دو بھٹا پانچ مہرشیدان بھون ران لامیدان نید دلی دروید یہ دروید سمپورن چالی سدی مہرشیدان سرسوتی کرت مدر کے پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ آوس دریاغ گنج نہیں دلی اب اس کے جھائے نمبر آٹھ کے اور منتر نمبر تیرہ میں دو سو اکتالیس پرشت آشت مہرشیدان آٹھ مہرشیدان آج اس کا منتر نمبر تیرہ اب یہ سلسکرت ہے یہ اکثر اکثر پسار رکھے نا یہ پڑ دیدان نا پڑ ڈڑ مہرشیدان پرمات سمپل لگز میں لکھ ساری یہ بات وہ نا پڑ دین نمبر تائیں لیکن اب اس لئے یہ پڑ ضروری ہوگی کیا لکھا ہے دیو کرت سی اینس اوی جن مسی ایک بار نا بولے تھا گرو جی نے پڑ نہ جاتا ہے نا وہ کئے سنس کر بتاؤ گے دیکھو دیو کرتے سی اینس اوی جن مسی لئے کیے کر لگے منوس کرتے سی اینس اوی جن مسی پتر کرتے سی اینس اوی مسی آتم کرتے سی اینس اوی مسی اینس اینس اوی مسی اوہ اینس اینس گھور پاپ کا بھی ناظ کرنے والے ابھی نہیں کہ انواد کو اندنیوں کے گئی سنا پر بنا لیا انہوں نے انواد کیا یا دیکھ یا لکھا کہ سب کے اوبکار کرنے والے میتر آپ یہاں رڑنگاڑ آج دیا اس نے میتر لکھ دیا یہ پڑھ نے والا نے سوچ میتر میں اتر کے اوپار لکھ رہا کیا ہوگا کیونکہ میرس دان